اس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ بہرانی کیفیت میں ملک گیس کا بہران اتنی شدید سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے کہ ملک کی جو ریفائنڈریز ہیں وہ بند ہونے کے در پہ آگئی ہیں خاص طور پر یہاں پر یہ ذکر کرنا بڑا ضروری ہے کہ پاکستان ریفائنڈری جو کہ بند ہو چکی ہے وائیکو آئل ریفائنڈری جو کہ بند ہو چکی ہے اور ہم مزید ریفائنڈریز بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم اس صورتحال میں کہ ہم بس نہیں ہیں اندھن معاملات تیہ نہیں کیے کیوں ہم نے تاقیر کی مہائدوں میں کیوں کار گوز لیٹ آئے اس کے پیچھے اصل قصور وار کون ہے اسی پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں عادل خطک صاحب سی او ہیں اٹک آئل ریفائنڈری بہت شکریہ آپ کا عادل صاحب پاکستان ریفائنڈری پی آر ایل بن ہو چکی ہے بائیکو آئل ریفائنڈری بن ہو چکی ہے مجھے اٹک آئل ریفائنڈری کی اس وقت کیا صورتحال ہے اور اس سیچویشن کیسے کیریٹ ہوئی ہے سر بے جی اس میں جو بیسک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو ساری ریفائنڈریز فرنسوائل بیڈیوز کرتی ہے اس وارہ پروڈکس ٹھیک ہے جی اب وہ یہ رائے کہ اور اس کے جو میرے کنزیومر ہیں وہ پاکستان کے اندر ڈیسنٹ پاورٹ مانگ سان جو فرنسوائل کی چلتے بور میں ہن کنزیومر ہیں اب یہ ہے کہ میں یہ ہی کہوں گا کہ جو پاورڈ ڈیویزن اور پٹرولی ڈیویزن ان کے اندر جو بھی یہاں مسکوڈنیشن سمجھ گئے یا دہرہار فورکاسٹوں حمد کیے انہوں نے ورمنٹ میں فرنسوائل ایمپورٹ زیادہ کر لیا ہے ابھی بھی ایک شیف پیو سو کا ساٹھ ہزار تنگ کا وہ ہائی سیز کے اوپر کھڑا ہے اور لوکت انسائریز کے پاس جو اپنے ٹی ایسوائل کے پاس وہ تقریباً فل ہو چکی ہے اب انسائری یہ کر نہیں سکتی کہ وہ دینے پٹرول کو بنائے اور فرنسوائل نہ بنائے کہ مجبور ان کو یا بند ہونا پڑے گا یا اپنی پروڈکشن کم کرنی پڑے گی تو جیسے آپ نے بتایا کہ ٹی ایر ایل ٹوالٹی بند ہو چکی ہیں بائکوں کا بھی میریٹ بند ہو چکا ہے اور این آئی ایل بیر دو جن در بند ہونے والی ہیں میں ضرور میں کہوں گا کہ کہ ان کے ڈیویزن سمجھے اسیو بڑا ہاں ٹی اپ کیا تسکی ہے کیا ہے وہ چیز تحرق کیا ہے اچھا یہ سونے تو اسے لانسا سروایی کر رہے ہیں لیکن یہ دے ٹو دے سرواییی بھی مجھے کو کہوں گا اگر یہ رجل بھی اٹھاتے رہے گے پر تو آئیس کلتی رہے گی کیونکہ اٹر مفہر کی پوزیشن باچی مفہر کی تو مختلف کی اس طریقے سے ہے کہ اٹر مفہر کی 100% لوکل کروک آئل پروسس کرتی ہیں جو بسکلی پوٹوہا اور پوٹوہا ریجن سے آتا ہے تو اگر اپنے خواست اٹھکی فائری بند ہو جائے گی تو اسی کروڈ ویلز جو ہے جو اٹھکنڈ علاقوں سے ہے اس کروڈ کے ساتھ ساتھ گیس کی نکلتی ہے جو نیچل گیس ہے تو اگر اٹھکی فائری بند ہوگی تو وہ جب اٹھکی فائری بند ہوگی تو ساتھ جو تقریباً چار سو پچاسی بلگی فیل پیڈے گیس نکل رہے گی وہ بھی ساتھ بند ہو جائے گی تو اپنے اپنے خیال یہ ہے کہ حکومت کو اس چیز کو سمجھ آگئی اور احساس ہو گیا ہے تو میں ہم اپنے برد میں اٹھکی فائری بند ہو جائے پہلے کیوں نہیں کیا گیا جس طرح آپ نے کہا کہ فرنل سوئل نہیں اٹھایا گیا لوکل رفائنری سے اب آپ نے کہا کہ احساس ہو گیا ہم سر وائیونگ کنڈیشن میں تو کیا ابھی علامنگ سچویشن سے بہاں نکل گئی ہیں رفائنری مجھے پاسی رفائنری کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا پارک و پارک و پارک و رفائنری کیوں کہ اس وقت کوشش کر رہی ہے کہ کچھ فرنل سوئل وہ ایکسپورٹ کر سکے لیکن اگر وہ ایکسپورٹ بھی کریں گے تو بھاری نقصان پر کریں گے کیونکہ ایکسپورٹ کرنے تحسان نہیں ہے اور اتنا مجھے سے جب ایکسپورٹ کریں کسی اچھی پرائیس لی آپ کو نہیں مل کرتی جہاں تک کہ آپ کو یہ سوال ہے کہ پہلے کیوں کسی کو خیال نہیں آیا یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ پیچھے پیچار ساتھ کی یہ پرابلم آ رہی ہے کہ پاگو دیویشن اور پیٹرولین دیویشن کے درمیان آپس میں یافتا آپ کو ہوں گا کہ miss management ہے یا miss coordination ہے یا یہ گبرات میں جیزے سے زیادہ سرنے سوالی امپورٹ اس حساب سے کنزنشن بڑھتی نہیں ہے تو وہ امیشہ آس اوڈیویشن کی آپس میں پرابلم ہو جاتی ہے اور اس کا یہ حال ہے نہیں یہ فائر فائٹن کے بریٹیہ سامس کو ڈھینڈل کر رہے ہیں تو یہ ہل اس کا یہ ہے کہ یہ رسائیڈیویشن اپگریڈ ہوگی ہے یہ کہ ان کی فرنس وائل پرڈکشن کم سے کم ہو جائے ہیں اور کی دمین کم بڑھتی ہے کم ہو رہی ہے کیونکہ آپ کے انرگیویشن کافی چیل جو گیا ہے پتہ دن سالوں میں اب آپ کے انرگیویشن پر پرڈکشن ہو رہی ہے کوٹ پر ہو رہی ہے ڈیڈیوی پڑھ گیا ہے تو اپگریڈیویشن کم کرے اس کے لئے ان کو اپگریڈ ہونا پڑے گا جس کے لئے رسائیڈی سیٹر اور درمک آپس میں دو ساگ سے یہ نئی رسائیڈی پالسی پر کام ہو رہا ہے کیونکہ اس کے لئے رسائیڈی پالسی ہے وہ نیٹیویشن ایٹیویشن سال پہلے بلکل بہت ضرورت ہے کہ جو رسائیڈیویشن کو اینیبن کریں انسانٹرائز کریں کہ وہ اپگریڈ ہو جائیں اور اس میں چار پائیٹ بینیوز ڈالر کی انویشن کرنے پڑے گی سر ابھی آپ نے کہا کہ اتنا یعنی کہ انیس ساتاسی سے دیکھ کر اب تک کوئی اپگریڈیویشن نہیں ہوئی یعنی کہ ایک بہت بڑی نگلیجنسی ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تین چار سال نہیں بہت سالوں سے اپگریڈیویشن کی ضرورت تھی جو کی جانے چاہیے تھی ایک تو یہ سوال کہ یہ نہیں ہوا دوسرے آپ نے کہا کہ پاور ڈیویشن پیٹرولیوم ڈیویشن کے درمیان جو ایک میس کومنیکیشن ہے یا میس مینجمنٹ ہے جس کی ویسے سیچویشن ہوئی کیا مازی میں اپنے ایسی کوئی صورتحال دیکھی تھی یہ جی پچھلے تھی چار سالوں سے دیکھ رہا ہوں لیکن اس پار درہا ہو جاتا ہے شدہ تختیار کر لیے شدہ تختیار کر لیے سیچویشن میں کیونکہ اپنا خیال تک اپنا خیال تک بڑے گی بڑے گی وہ بڑی نہیں بڑے گی بڑے گی دوسری طرف اس وقت میں خاص پر رولی علاقوں میں انتہائی زیادہ لوٹیڈن ہو رہی ہے بڑے گی 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 سر پھر آپ ہوگا کیا اس طرف تو وفاقی وزیر یہ بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ سوال بڑے امپورٹنٹ ہے کہ اگلے سال سے ملک میں گیس نہیں ہوگی اگلے سال سے ملک میں گیس نہیں ہوگی